اسلام علیکم ویورا میں ہوں عمران رباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میک اینڈ ٹیک سکل تو ویورا سب سے پہلے آپ سے ہمارے ریکویسٹ ہے کہ میرے چنیل عمران رباسی ویلوک کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور دوسرے گروب میں لازمی شیئر کیجئے گا سب آج میں آپ کو جو ہے راپ فانڈیشن کے اندر پلمنگ ورک کی بارے میں بتانے والا ہوں راپ فانڈیشن کے اندر جو ہے راپ فانڈیشن کے اندر کسیت ہے جو ہمارے ویلے کی ٹوائلٹس ہیں وہ جو اس کی جتی بھی ڈرینیج ہے وہ سب راپ فانڈیشن کے اندر جو ہے ایمیڈیٹ ہے سب آپ میرے ساتھ رہیے گا میں آپ کو ٹوائلٹ بائی ٹوائلٹ دکھاؤں گا سب ہم چلتے ہیں اور آپ یہ دکھاتا ہوں دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ٹوائلٹ ہے اس میں ڈبلی سی کی لائن ہے ڈبلی سی کی لائن کے بعد جو ہے فلوڈ رین کے اندر جو کنیکشن ہے وہ واش بیسن کا کنیکشن ہے اور فلوڈ رین کی جو مین لائن ہے اس کو کلین آؤٹ دیا گیا ہے اس طرح جو ہے فلوڈ رین والی جو پائپ ہے جو ویسٹ لائن ہے اس کا ہونے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وینٹیلیشن کا پائپ بھی دیا ہے اس نے ڈبلی سی کی لائن میں آپ کو دیکھاؤں گا ڈبلی سی کا پوائنٹ ہے وارٹیکل وارٹیکل کلین آؤٹ ہے اس کے بعد اس کی ڈبلی سی کی جو لائن ہے وانٹیلیم میں اس لائن کے اندر وینٹیلیشن پائپ بھی دیا ہوئے سو بھی بس آپ میں دوسرے ٹوائلٹ میں لیکی چلتا ہوں یہ جو اس کی لائن ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بھار سے جو ایکسٹرنل وارٹر کا نیٹ ورک ہے وہاں تک جا کے مل جائیں گی اس طرح ہی دیکھ سکتے ہیں جو یہ ویسٹ وارٹر کی لائن ہے یہ دیکھیں اس کے اندر ایک جو اوپن ٹو سکائی کی یہاں پہ اوپن ٹو سکائی میں جو ہے وارٹر جو ہے ڈرین کرنے کے لئے جو اس میں رین وارٹر وغیرہ یا اس کو کلیننگ کے لئے یہاں فلوٹر ہیں اور اس کے اندر یہاں بھی ہمیں ایک وینٹیلیشن پائپ دیا ہے اس کے بعد میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں جہاں پہ جو ہے کچن ہے کچن کا پوائنٹ ہے کچن میں ڈیش واشر ہے وینٹیلیشن کا پوائنٹ ہے اور کچن سنگ ڈبل بال کا کچن سنگ ہے اس کا پوائنٹ ہے اور یہاں پہ دے فلوٹر ہیں فلوٹر ہیں کے بعد یہ ایکسٹرنل نیٹ ورک میں جا کے شامل جائے گا جس طرح یہ ہمارا پورا جو ایریا ہے کچن ہے کچن کے اندر یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ڈش واشر ایکسٹر ایٹ کیے ہوئے ہیں اس کے اندر جو ہے اس میں جب بھاپ جو نکلنے کی جگہ ہے اس کا بھی پوائنٹ دیا ہے ایک ڈرین کا پوائنٹ دیا ہے ڈرین کے پوائنٹ کے بعد جو ہے ایک پوائنٹ جو ہم نے دیا ہے وینٹیلیشن ہے اور ایک اسی ڈرین ہے اور یہ جو سیمینٹی فائف ایم ایم کی لائن ہے یہ یہاں سے ڈراؤپ ہوتی بھی ہر ایکسٹر ایم کی لائٹ اپک میں شامل ہو رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک اور ٹائلٹ ہے ٹائلٹ کے اندرہ کا وی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں پہ بیک سیڈ میں جو ڈبلی سی ہے اس کے ایک فیلو ٹرین ہے فیلو ٹرین کی بات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈبلی سی ہے ڈبلی سی کی وینٹیلیشن ہے فیلو ٹرین کی بھی وینٹیلیشن ہے دونوں لائنوں کے لئے یہاں پہ اوپن کلین آؤٹ رکھے ہوئے ہیں سلام علیکم السلام یہ دیکھ سکتے ہیں رائزرز ہیں جو پس فلور اور سیکنڈ فلور سے واٹر کو نیچے گھر لے کے آئیں گے انڈر گراؤنڈ آکے نیٹ ورک میں جا کے شامل ہو جائیں گے اس طرح یہاں سے باہر کے پائپوں میں شامل ہو جائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں بہت دیکھ سکتے ہیں یہ ہے پلمنگ ورک انڈر دی راپ فانڈیشن یہ دیکھ سکتے ہیں سارے جو پائپس ہیں واٹر سوال ہیں ویڈیو ٹوینٹی فور آورز ہیڈیو ٹرین کی بھی ہر ہیڈیو ٹرین کی بھی یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح میں آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں آگے کے ٹوائلٹ سے ان میں آپ کو دکھائیں گے کہ اس کی جو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ایرگیشن کا ایریا ہے وہاں سے جو پانی ہے جو فوارہ جسے ہم کہتے ہیں جسے ہم جو سوئنگ پول سمال سا ہوگا یہاں پر اس کی جو ڈرینیش ہے وہ یہاں سے باہر نکلے کی سپائپ پر ذریع ہے یہ تین ریزر ہیں یہ تین ریزر ہیں دیکھ سکتے ہیں تین ریزر یہ فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور سے پارٹر کو لیتے بھی آئیں گے اور نیچے انڈرگراؤنڈ نیٹ پرگ میں شامل ہو جائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح یہ نیچھے ڈرینیش ہے اس کے ح�ر میں شامل ہو رہا ہے اس طرح آپ کو دوسرے ٹوائلТ میں لے چلتے ہیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں پہلائر ہے کنیکشن ڈرین کیلئے ہم lanes کیبیک پریچتے ہیں پھ کہ ہم stamatique تھی ریزرز گائد اس اس played جائیں گے اس طرح ڈبل وائش بیسن کنیکٹ ہے وینٹی لیشن ہے جو لائنز ہیں ہمارے پاس سب وینٹی لیشن کے پاس دیکھ سکتے ہیں ڈبلی سی ہے ٹوائلٹ میں فلو ٹرین ہے رائزرز ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ ایسی ڈین کی کنیکشن ہے کہ تقریباً اس میں سیون ٹو ایٹ پیس یہاں پہ ایسی کے انڈر گراؤنڈ میں سال ہوں گے اسی یونٹ تو اس کی لیے ہم نے ایسی ڈرین کے لیے رائزر چھوڑے ہیں جو نیر دی فلو ٹرین کنیکٹ ہوں گے سب ویوازی دیکھ سکتے ہیں آپ کو میں پورے ڈینیش کے سسٹم دکھا رہا ہوں گے سب ویوازی دیکھ سکتے ہیں وارٹ سپلائر کی لائن پہلی جو وو لائن ہے 50 mm کی لائن ہے جو وارٹ ٹائنگ فلنگ ہے جو انڈر جو گراؤنڈ فلو پم سے لے کے اپا روف تجائے گی سیکنڈ جو پائپ ہے ہمارے پاس اوور فلو کا ہے ٹینک اوور فلو جو اب جو روف فلو لے کے اپر روف لے کے انڈر گراؤنڈ تک اوور فلو کی صورت میں پانی کو لے کے آئے گا تھرڈ جو ہے ارگیشن کی لائن ہے جو روف سے جو ہمارے پاس جو وارٹر ہیٹر بنے گا اس سے در یہ پانی کو نیچے ارگیشن تک لے کے آئے گا یہ بھی اس طرح ایک لائن ہے چھوٹی یہ دیکھ سکتے ہیں ارگیشن کی لائن ہے جس طرح یہ جو لائن یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کمپلیٹ وی آپ کو میں نے دکھایا ہے ویورس سو ویورس کانڈی میرے چینل میں رباسی کانڈی میرے چینل میں کانڈی میرے چینل میکنٹا کے سکل کو جو ہے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے کسی بھی طرح کی میکنیکل کی معلومات کے لئے آپ مجھے ڈسکرپشن باگ میں کمٹ کر سکتے ہیں اور بیل آئیکن کا جو بٹن ہے وہ پریس کنے نہ بھولیے تاکہ ہر نئی آنے والی جو ویڈیو سے آپ کو وقتاً ملتی رہے تو امید کرتا ہم آپ کے لئے یہ ویڈیو بہت بہت یوسفل ثابت ہوگی مجھے نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے تینکیو